موسیقی یہ کوئی چھوٹا ہے جہاں یہ ایک موجودہ ایسے چنوں جہاں اسٹی ایف نے گرفتار کیتا یہاں مطلب ہے کہ اسٹی ایف جو ہے پہلی گاہ کہ ڈرکس دے خلاف جیرو ٹولرنس اسٹی ایف بلوہن تک بھی ریا اور پہلے بھی بڑا کلیر کٹ میسیج ہے چاہے کسی بھی بندے دے انوالمنٹ ہوئے گی ڈرکس دے بیچ انہوں نہیں بکسیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی پوزیشن دے بیچ کتے بھی بیٹھا ہوئے کسی بھی رائنگ دا پولیس آف سے اسٹیشن محالی دے بیچ درج گیتا گیا اس مقدمے میں ایسے چو ڈیویزن نمبر دو لودھیانہ ان کی گرفتاری اسٹی ایف نے ڈالی ہے اور چھپ رہے ہیں اٹھارہ تاریک کو اسٹی ایف کے اپنے ڈی ایس پی صاحب ان کے پاس ایک اطلاع ملی تھی کہ لودھیانہ میں ایک ایسا کوئی گینگ ہے جو کی ڈرکس اسمگلروں کے ساتھ مل کے جس میں پولیس آفیسر بھی سامل ہیں اور یہ اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ پہلے یہ اسمگلروں کو پکل کے ان سے سمان بھی لے لیتے ہیں اور بعد میں پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اسی انفارمیشن پہ ایس ٹی ایف نے تھرٹی ٹو نمبر ایف آئی آر ریجسٹر کی اور یہ ایف آئی آر نمبر تھرٹی ٹو میں ٹوینٹی ون فیفٹی نائن ٹو سکسٹی ون ایٹی فائیو انڈی پی ایس ایک دیتا ہے یہ ایف آئی آر لوج کی گئی ایف آئی آر لوج کرنے کے بعد اس میں ابھی تک جو ایس ایچو کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ڈرائیور اجے اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ایک سولہ تاریخ کو جو ایک پرچہ درج ہوا تھا ہیڈ کانسٹیبل بلبیر کے خلاف وہ بھی ہماری ابھی پولیس کسٹیڈی میں ہے اس سے بھی اس کی پوچھتاچ جاری ہے یہ ساری کہانی ہوئی تھی کہ ایک گیارات فروری کو انہوں نے بلبیر جو کی ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے لودھیانہ میں پوسٹیڈ ہے جو کی ابھی سسپینڈ ہے بعد میں پتہ لگا کہ اسے ڈسمیس بھی کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہوگا اس کے ڈسمیسل کے بارے میں اے آئی جی صاحب نے پہلے بھی پیس کانفرنس کر کے یہ جو ہیڈ کانسٹیبل بلبیر ہے اس کے خلاف پہلے بھی سرابانگر میں ایک سٹوارشن کا ایک ایف آئی آر لوج ہوا تھا دو مہینہ پہلے اور ابھی بیس گرام ہیروین بھی اس سے ریکاور ہوا ہے وہ ایف آئی آر جو ایس ٹی ایف نے دج کیا ہے اس میں بھی اس کی خریفتاری ہوئی ہے اور وہ ہماری کسٹیڈی میں ہے یہ گیارہ تاریخ کو بلبیر دو نمبر تھانے میں آکے اس نے ایس ایچ او اور جو ان کا جو ڈرائیبر ہے اجے ان سے ملاقات کی اس کے بعد وہاں پہ وہ پانچ بندوں کو پکر کے لئے گیا تھا بلبیر بلبیر وہ جو پانچ بندے ہیں جن کا نام ہم نے پریس نوٹ میں میں نے سارے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے اس میں ستھپال ہرپریت گگن گرپال یادویندر یہ پانچ جنے تھے انہوں نے پہلے تین جنوں سے بات کی تھی جو خاص کے ستھپال ہے یہ ہرپریت اور گگن سے انہوں نے سمان منگانے کی بات کی وہ کچھ سمان لے کے آئیں ہیروین لے کے آئیں بعد میں گرپال اور اس کا ایک ساتھی وہ بھی آ گیا اور یہ پانچوں لوگوں کو لے کے یہ تھانے میں آئیں وہاں پہ لاکے انہوں نے اسیچوں سے باتشیت کی جس میں سے پانچ میں سے دو بندوں کو انہوں نے پیسے لے کے اسی رات چھوڑ دیا اگیارہ تاریک کی رات کو اور جو تین جنے جو رہ گئے ہیں اس کو انہوں نے اس سمان تک نہیں چھوڑا جب تک کہ کچھ اور پیسے نہیں آ جانے تھے جب پیسے اور آ گئے تب انہوں نے انہیں تیرہ تاریک کو تیرہ تاریک کو انہوں نے چھوڑا پانچوں کو چھوڑ دیا ہاں اور ان کے جو موبائل تھے چھے موبائل انہوں نے رکھ لیے یہ ساری چیزیں ابھی تفتیس میں سامنے آ جائیں گی چونکہ ابھی ہر پولیس اسٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ جو بندے جن کو چھوڑے گئے ہیں جن کے تھوڑ جو جنہوں نے پیسے دلوائیں تھے وہ ساری چیزیں ابھی تفتیس میں ہم اس کو لے کے آئیں گے اس اچو کی کیا انوارمین ہے کتنی انہوں نے کتنی ڈرگز انتے پاس رکبر ہوئی ہیں اس اچو سے ابھی ہم نے رکبر دس گرام ٹین پوائنٹ ٹری فائی ملی گرامز ہم نے اس سے ہی رکبر کی ہے وہی ہی روئین تھی جو وہ بندے لے کے آئیں تھے اور یہی ہی ہیٹ کانسٹیبل بل بھی جس نے فیسلیٹیٹ کروایا تھا یہ ساری چیزیں کروایی تھی تو انہوں نے اس کی ہی روئین بھی رکھ لی تھی پیسے کی ڈیمانڈ کی پیسے ملے بھی اسے جب پیسے ملے تب انہوں نے بندے کو چھوڑا اور اس طریقے سے جو یہ ڈرگز کے کاروبار میں یا اسمگلروں کے ساتھ جس طرح سے اس کی ملی بھوگت ہی نہیں بلکہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا کریمنل ایکٹ اس ہی کو لے کے ہم نے اس میں فیٹی نائن ٹو جو سیکشن ہے ڈی پیس میں بہت اسٹرنجنٹ لاؤ ہے ڈی پیس میں ایسے الگ الگ ہے اب ہی بھاگی ہوں تو گرفتار ہی کر لیا ایسے پہلے بھی وہ ڈرنس بیجتا تھا کیا کرتا تھا ایماؤنٹ اس میں الگ الگ ٹائم میں الگ الگ ایماؤنٹ دیئے گئے ہیں جیسے پہلے تیسے جار روپیہ دیا گیا اس کے بعد اگلے دن اگلے دن انہوں نے ساٹھ جار روپیہ مطلب الگ الگ طریقے سے جیسے جیسے بندوں کو چھوڑ دے گئے ہیں ایسے چھو ہے سر اس کا نام تو پہلے کیا ہے اور یہ آگے بھی کنوالڈ ہے کسی ایسے کی نہیں ابھی دیکھئے ابھی چونکہ ہم نے کل ہی اسے گرفتار کیا ہے دیر رات تو ابھی اس کی تفتیس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پہلے کہاں کہاں پہ اس کے تیناتی رہی ہے ہیٹ کانسٹیبل بلبیر جو ہے جس کے خلاف پہلے ہی دو پرچے ہیں ابھی اس کی پوچھتا سری پتا لگے گا کہ باقی اور کتنے پولیس والوں کے ساتھ یا کسی اور بندے کی کوئی انوالمنٹ ہے ڈرائیور نے پیسے پکرے تھے اس کے بہاپ پہ ڈرائیور پرائیوٹ ہے انہوں نے اس کے ساتھ تقریباً سات آٹھ سالوں سے ایسے پرائیوٹ ڈرائیور ہی چلتا رہا ہے اور اسی کے ویلیج کا ہے یہ ڈرائیور ڈرائیور ہی چلتا رہا ہے تانو ہر ایک چیز جو ہے سو تانو اپ ڈیٹ کرنگے ایسے پہ دکھتے ہیں